اس وقت جو سیچویشن بنی ہوئے تین تین قسم کی سیچویشن ہم فیز کر رہے ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو الگ فیز کر رہے ہوتے ہیں فیئر مارکیٹ کو الگ کر رہے ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو الگ کی ہوتے ہیں یہاں تو مسائل اگر آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے مسائل ہیں تو پھر جو باقی ادر ریل سٹیٹ ہے ہماری ناظرمباد کی یا میمار کی یا ایم ڈی اے کی تو وہاں تو مسائل پھر اس سے بھی زیادہ ہوں گے سوسائیٹی بنی اس کے پلوڈ کتنے ہیں انہوں نے این او سی لی ہوئے اس کے زمین لیگل ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو نہیں پتا پچھے ترسال سے قانون کون بنا رہے ہیں ہم تو نہیں بنا رہے ہیں ہمیں تو یہ قانون ملتا ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ ای سٹی کی مارکیٹ کو ایک دوبار پھر کچھ جھٹکا فیل ہوگا یا پھر کچھ وہاں پہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اسلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ جس شخصیت کا تعلق کروانے والا ہوں وہ بہت زیادہ موتبر شخصیت ہیں ان کا بہت بڑا نام ہے کراچی ریل سٹیٹ انڈسٹری کے اندر اور جو ایک جنرل پرسیپشن ہے ریل سٹیٹ کے اندر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو بریک کروں اور آپ کے سامنے وہ لوگ لے کر آؤں جو کہ چھپے ہوئے ہیں اور ریل سٹیٹ انڈسٹری کے اندر بہت بڑے کام کر رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے سامنے نہیں آ رہے ہیں پسے پردہ بہت کام کرتے ہیں اگرچہ جو آج کی شخصیت ہیں انہوں نے تو منظر پہ آکے بھی بہت کام کیے ہیں سو بہت دلچسپ باتیں ہوں گی پلیز یہ پوری ویڈیو آپ دیکھئے گا یہ جو صاحب آج میں ساتھ موجود ہیں ریل سٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ انہوں نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے ماسٹرز ان ایکنومکس میں کیا ہوا ہے ماسٹرز ان ہسٹری کیا ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے سویزر لینڈ یونیورسٹی سے وہاں سے ہوتل منجمنٹ کا ڈبلوما کیا ہوا ہے پھر دبائی سے ریرہ کے اندر انہوں نے سرٹیفیشن لی ہوئی ہے دبائی کی جو ریل سٹیٹ ریکلیویٹری آثورٹی ہے وہاں سے سرٹیفائیڈ ہیں ریل سٹیٹ کے ایکسپورڈ ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا گروپ ہے ریل سٹیٹ انڈسٹری کا اس کو لیٹ کرتے رہے ہیں اور دیفکلیویا جو پاکستان کی کہ ان صاحب نے 92 کے اندر سی ایس ایس کے اندر بھی اپیر ہوئے ہیں تو ملیے سر نور عبریجو صاحب سے اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس انٹرویو کو تھوڑا لوگوں کے لیے دلچسپ بنائیں اور کھل کے بات کریں آج ہر موضوع پر آپ کے بارے میں بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ ماشاء اللہ آپ نے زندگی کا آغاز کہاں سے کیا کس چہر سے زندگی کا آغاز ہوا پہلے تو آپ کا نوید بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے آج مدو کی اپنے پروگرام میں دیکھیں میرا تعلق انٹیریئر سنٹ سے آپ نے حالہ کا نام سنا ہوگا حالہ سے بارہ کلومیٹر دور علیہ السبڑے جو گاؤں ہے جہاں پہ میں پیدا ہوا اور جو بیسک ایڈوکیشن تھی میں نے وہاں سے حاصل کی اس کے بعد میں نے پھر انٹر اور اس کے بعد بی اے پھر ماسٹر جو ہے وہ میں نے حیدر آباد بلکہ سندھ یونیورسٹی سے کیا اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ جیسے آپ نے بتایا سی ایس ایس کے ہمارا گروپ تھا دوستوں کا ہم نے ساتھ تیاری کی اور اس کے بعد میں سویزلینٹ چلا گیا وہاں سے میں نے ڈپلومہ جیسے آپ نے بتایا کیا تو میں جو ریل اسٹیٹ میں آیا وہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میرے کچھ محسن دوست تھے جنہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آئے اور اس کے بعد میں نے نائنٹی سکس سے سکیں ایس ایس کی وجہ سے دل پرداشتا ہوگے آپ نے کہا کہ میں پراپٹی کی طرف آ جاتا ہوں نہیں یہ کوئی وجہ نہیں ہے وہ جیسے ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ میرا تو اس پہ یقین ہے کہ جو اللہ آپ کے لئے بہتر سوچتا ہے پلان کیا ہوتا ہے آدمی اس کو فالو کرے اور اللہ نے میرے جو جگہ تھی وہ ریل اسٹیٹ میں بنائی ہوئی تھی صحیح ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت بڑا پارچونیٹ ہوں کہ میرے جو دوست تھے سنسیر دوست تھے انہوں نے جو مشورہ مجھے دیا وہ غلط نہیں دیا اور آج میں آپ کے سامنے ہوں میں نے آپ کے آفس میں دیکھا سر کہ آپ نے سوزلینڈ کے اندر کوئی جیمز بونڈ کی مووی کے اندر بھی کچھ کوئی پارٹسپشن وہ کیا سین ہے نہیں وہ وہ ایک جگہ تھی گرنڈل والڈ اور وہاں پہ میں نے تقریباً ٹونٹی ایٹ کلومیٹر ہم نے ہائیکنگ کی تھی تو ٹونٹی ایٹ کلومیٹرز کیا جی جی تقریباً دو دن کے لیے وہ جو کالیج کی طرف سے ایکٹوٹیز ہوتی ہیں اس پہ میں نے حصہ لیا تھا اور مزے کے بات بتاؤں کہ ادھر بھی میں نے اس جتنا بھی ٹروپ تھا اس کو میں نے لیڈ کیا تھا آج میں ماشاءاللہ تو یہ لیڈرشپ کی جو کالیٹیز ہیں یہ شروع سے آپ کے ساتھ ہے چلے سبردست تو صاحب اس کے بعد پہ دبائی موگ ہو گئے دبائی ہم 2007 میں گئے تھے جس میں میرے جو پارٹنر تھے وہ بشیر محمد صاحب اور امتیاد صدیقی ہم تین پارٹنرز تھے اور 2007 سے 2009 تک ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ کام کیا پھر اس کے بعد جو recession آیا تھا اس کے بعد پھر ہم واپس آئے recession 2009 سے پہلے آیا تھا یا اس کے بعد آیا تھا آٹھ کے انڈ میں 2009 سے start ہوا تھا start ہو گئے تھا جی جی تو meanwhile ہم نے یہ سارے میں نے بھی یہ exam پاس کیا ہوا ہے امتیاز نے بھی کیا ہوا ہے اور بشیر نے بھی یہ exam پاس کیا ہوا ہے کیا فرق دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی ملک میں جا کے پاکستان میں اتنی ازادی ہے دیکھیں پاکستان میں انفارچونیٹلی ریل اسٹیٹ کو کہ جو بھی کوئی گورنمنٹ کی policies ہوتی ہیں وہ ہمیشہ نمبر ون target ریل اسٹیٹ کو کرتے ہیں حالانکہ دنیا میں ایسا نہیں ہے دنیا میں ریل اسٹیٹ کو engine of economy کہا جاتا ہے آپ دبائی دیکھیں دبائی کا کوئی اس کا جو منس سورس آف انکم ہے وہ tourism اور ریل اسٹیٹ پوری دنیا سے investment پوری دنیا سے investment تو وہ facilitate کرتے ہیں وہ ایسا law بناتے ہیں حالانکہ یہ جو ریرا کی میں بات کر رہا ہم نے exam دیا تھا کہ اس کے بعد جب یہ recession آیا تھا تو بہت سے builders لوگوں کے بہت سے billion of dharams لے کے وہاں سے بھاگ گئے لوگ کہتے ہیں گاڑیاں کھڑی کر کے گھر کھالی چھوڑ کے نکل گئے تو اس کے بعد انہوں نے جو چیز دیکھی اس کے بعد انہوں نے ریرا بنائی ریرا کے ساتھ انہوں نے اسکرو آکاؤنٹ کھولا اسکرو آکاؤنٹ کے تحت جتنے بھی builders ہیں اور government ہے اور جتنی بھی construction ہوتی وہ آہ اسکرو آکاؤنٹ کے تحت ہوتی وہ اتنی payment اگر کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی investor بیٹا ہوا ہے وہ اگر investment کرے تو وہ پیسے direct builder کے account میں نہیں جاتے وہ escrow account جو government construction ہوئی ہے تو 10% payment release کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے چلتے گورنمنٹ کو گرنڈل بن جاتی جی اور مینوائل پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو situation بنی ہوئے تین تین قسم کی situation ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو الگ فیس کر رہے ہوتے ہیں مارکریڈ کو الگ کر رہے ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو الگ کی ہوتے ہیں اب تو میں سمجھتا ہوں کراچی میں اور بیٹے ہوئے ہیں دیفینس کلفٹن میں اب سی بی سے کے بھی اتنے بڑے مسائل ہو گئے ہیں کہ وہ میوٹیشن پہ جتنے پیسے چارج کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں پوزیشن ہے آپ آج دیکھیں بلکل ایسے لگ رہا ہے دوسری یہ بتائیے کہ دی ایچے جو ہے یہ تو ایک بڑا لوگوں کے نزدیک سوفیسکیٹڈ قسم کا ایک توجہ ہے دی ایچے کا یہاں تو مسائل اگر آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے مسائل ہیں تو جو باقی ناظر ناظر کی ہمارے پاس اتھورٹی نہیں ہے ہمارے جتنے بھی ریال اسٹیٹ ایجن بھائی ہیں نہ صرف کراچی کے پورے پاکستان کے وہ کہیں بھی ریجسٹر نہیں ہیں تو جتنے بھی پروجیکٹ آتے ہیں سوسائٹی آتی ہے وہ کہیں بھی ریجسٹر نہیں ہمیں نہیں پتا کہ جی ایک سوسائٹی بنی اس کے پلوڈ کتنے ہیں انہوں نے نو سی لی ہوئے اس کے زمین لیگل ہے نہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ریال اسٹیٹ ایجن کو نہیں پتا اور وہ بچارہ جب جاتا ہے کہیں بھی تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہر ریال اسٹیٹ ایجن کے پاس دو سے تین انویسٹر ہوتے مزید بہتر ہوتا ڈی ایچ کو پتا ہے کہ ڈی ایچ پہ لوگوں کو ٹرسٹ ہے ڈی ایچ کا جو سسٹم ہے آپ نے کبھی بھی نہیں ڈی ایچ کے لیے دیکھا ہوگا کہ کوئی پلوڈ جو ہے اس پہ کسی نے قبضہ کیا ہو یا وہ باؤنڈری وال سے بار حالانکہ ادھر ایش ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ڈی ایچ کے لیکن وہ مینیجر کر لیتی تو سر یہ بتائیے کہ انہی چیزوں کو حل کرنے کے لیے آپ نے پرگیسٹر کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں نے ایک ریال سیٹ پہ اسوسوسیشن کے بھی پارٹ پلے کیا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں تو یہ بتائیے کہ جو اسوسوسیشن ہیں وہ بھی مسائل کا حل کرتی ہیں تو پاکستان کے اندر جو ریال سیٹ اسوسوسیشن ہیں ان کا سٹرکچر کیا ہے آپ جس طرح دیفنس کی اسوسوسیشن ہے تو باقی کتنی اسوسوسیشن کام کر رہی ہیں پورے پاکستان میں کس سٹرکچر کے رہت دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا دوہزار سولہ میں جب پہلی دوائی بی آر نے ٹیکسز لگا ہے اس کے بعد آپ کو پتائے کہ ہماری جو اسوسوسیشن ہے جس کا میں پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں وہ پاکستان کی سب سے بڑی اسوسوسیشن ہے اور بڑی اسوسوسیشن اس لحاظ سے کہ ہمارا ایک ایک میمبر انٹین ہولڈر ہے پورے پاکستان میں ایسے نہیں ہے یہ ہماری کنڈیشن ہے اس کے بغیر ہمارا میمبر نہیں بن سکتا تو اس کے بعد جب یہ لوگوں نے دیکھا تو ہم ریجسٹر ہیں جوائنٹ سٹاک ریجسٹر کے ساتھ باقی اس کے اتنا کلیر ہوتا ہے جس پہ کم سے کم کسی کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہوتا کہ کوئی دھاندلی کر کے جیتا ہے یا کچھ کر کے پروپر طریقے سے اور ہم ہمارا یہ ٹرینڈ جو ہارتا ہے وہ جیتنے والے کو ہار پہنا کے اس کو ایکسپ کر کے پھر وہاں اس حال سے باہر باہر نکلتے بلکل سی تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ دیفینس و کریفٹن کی ایک اس اس ترہ باقی باقی پورے پاکستان کے ان کی بھی اس اس ہوتی ہیں جیسے لاہور ہو گیا ابھی ملتان وہاں ہے کوئٹہ میں بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ بنے گی پشاور میں ڈی ایچ اے کی ہے اور یہ جو جو گورنمنٹ لاؤز ہیں اس کے مطابق یہ ریجسٹر باڈیز بنتی ہیں یہ ظاہر ہے وہاں کے ہر جوائنٹ سٹوک ریجسٹر کے ساتھ وہاں پہ ریجسٹر ہیں جو میں سمجھ ایسے ایک دامات ہیں یہ ان کے مینیفیسٹو میں کیا چیز ہے کہ یہ اس لیل سٹ برادری کو جو آپ بات کر رہے ہیں آثورٹی والی جو کمیہ ہیں ہمارے نظام کے کو بھی کوئی آہ پروٹس کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہیں ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں جو جنین ایشوز ہوتے ہیں ان پہ ہم آواز اٹھاتے ہیں اور ابھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹیکسز کے ایشوز ہیں اور اس میں ویلیویشن ہماری مشاورت سے ویلیویشن ہوتی ہے اور اگر ہماری مشاورت سے جہاں نہیں ہوتی تو ہم پھر وہ ہم پروٹس کرتے ہیں وہ بھی پاکستان کے قانون کے لوگ کے اندر رہے کہ محذب طریقے سے ہمارا ایک طریقہ پروٹس کرنے کا ساتھ دیفلیریا پہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ سب لوگ انٹین ہولڈر اپ ہوں گے تو آپ اس کے میمبر بنیں گے دیفلیریا کے اور پھر دیفلیریا ایک ایسیو کرتی ہے تو کیا اس کو بھی اگر اس کے ساتھ کوئی ایڈوکیشن یا سیڈیوکیشن کا کوئی ملحلہ لگا دیا جائے تو آپ نے سمجھتے لیسنسنگ کا ایک جو حصہ ہے وہ بن جائے ہو سکتا ہے ہم نے آزم میراج صاحب بورم کے نام سے کافی پروگرام ہر سال کراتے اس دفعہ مجھے نہیں پتا دو ازار اکیس بائیس میں اس نے کوئی پروگرام کرائے لیکن اب وہ پیمز کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں ایڈیوکیشن ہے ہمارا کیونکہ یہ جو ریال اسٹیٹ ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں اب انٹرنیشنل لیول پہ لوگ ادھر آئیں گے جب سے یہ سی پیک کا اور جس وقت چل رہا ہے لوگوں کو باہر انسینٹیو نظر آتا ہے پاکستان کی ریال اسٹیٹ میں وہ آئیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ آج کل ٹیکنولوجی کا زمانہ ہے لوگ ہمارے آویر ہوں اور اس ٹیکنولوجی کو ایڈاپٹ کریں دبائی میں مثال دوں گا دبائی میں ہمیشہ جو انہوں نے دوبی زل ہو گئی گلف پروپرٹیز ہو گئی اس طرح کی انہوں نے بہت سی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جس آپ اپنی لیکن کسی پروپر ایسوسیشن کی اس طرح سے بیک نہیں بن پا رہی مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کے بروکرز ہیں یا ریل برادری ہے وہ شاید اور پھر شاید جو ینگ سٹرز ہیں جو اس فیل میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے بیرئیر رہی ہے کچھ بیسک نالش تو جو ینگ سٹر ہیں ماشاءاللہ وہ پڑے لکھے آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پہلے ریل اسٹیٹ میں اسے نہیں ہوتا تھا کوئی کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے کوئی سٹاک میں وہ ساتھ میں ریل اسٹیٹ ہو جو کوئی نہیں تو وہ کھول کے بیٹھ گیا لیکن اب اس طرح نہیں ہو رہا پروپر طریقے سے لوگوں کو سمجھ آنے کے بعد یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور کراچی میں آپ نے دیکھا ہے بیری آنے کے بعد یہ بہت زیادہ اوپن ہو گیا وائیڈ ہو گیا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہمیں تو کمیشن بیس ہم لوگ ہیں ہم لوگوں کو کمیشن ملتا اس پہ کام کرتے لیکن جو یہ ویلیویشن ہے اس میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو تین چار قسم کی انہوں نے سیٹویشن بنائی ہوئی ہیں سارا ختم کر ایک ریٹ کریں اور پاکستان میں بار بار دبئی کی دیتا ہوں کہ دبئی نے اپنے آپ کو اتنا چین کیا ہے ریال اس ٹیٹ میں کہ انہوں نے ہر طرح سے انویسٹر کو سیجھ ہمیں بیسک مسئلہ کیا لگتا ہے پہلے دی سی ریٹ چلتا تھا پھر اس کے بعد دوزا سولہ کے اندر فیر بیچ میں آ گیا پھر وہ ایک آپ فیر تا اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو اتنے گیپ بیچ میں آ رہے ہیں جس کی وہ یہ ہی کرتے ہیں تو یہ پچھے تر سال سے قانون کون بنا رہے ہیں ہم تو نہیں بنا رہے ہیں ہمیں تو کانون ملتا ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت ہو گیا ختم کریں اور میں سمجھتا ہوں باہر سے لوگ پیسے پاکستان نہیں بھیجیں گے آپ نے دیکھا کہ باہر کے پیسے جو ادھر آتے ہیں وہ بلیک این وائٹ اور فیر ما اس میں وہ سارے چلے جاتے وہاں سے سارے بینکنگ کے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہاں سے اگر واپس لے جاتے ہیں تو ان کے جو آدھے پیسے 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 پڑھ جاتا ہے تو ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا اگر گورنمنٹ ختم نہیں کرے گی تو میں سمیتا ہوں ریال اسٹیٹ میں اور سلم پائے گا اور لوگ پیسے نہیں لگائیں گے ایک چیزو بتائیے سر آپ لگتا ہے کہ اگر ہم پلوٹنگ سے نکل کے کنسکشنٹ پرپیٹی کی طرف آ جاتے ریٹ کی بات کر رہا ہوں پلوٹنگ کا کام بہت زیادہ ہے پلوٹنگ 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 پر کام ہوتا ہے جو جہاں پہ نہ روڈ بنائے نہ پروپر طریقے سے پیٹرول پمپ ہو گیا ہسپیٹل ہو گیا سکول ہو گئے گروسری ہوں گی تو اس جگہ پہ لیکن ایسے نہیں ہو رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جو مین بیزن آپ بتا رہے نا پلوٹ یہ جب آپ ایک سسٹم بنا دیں گے نا ہر کوئی اس میں لگائے گا پیسے پیسے بڑھیں گے لوگوں کے گورنمنٹ کو ٹیکسز زیادہ ملیں گے اگر آپ اتنا ڈیفرنس کریں گے اور اتنی اتنا گے پہ اس وقت فیر مارکیٹ اور ڈی سی ریٹ میں جس کی کوئی اگر ون پرسنٹ بھی کریں گے گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں اسے بھی زیادہ پیسے ملیں گے اب اس وقت کے آئے کہ پروینس اور دونوں نے ریٹ برابر کر دی بیچ میں جو سینڈوچ ہو رہا وہ انویس رہا اس وجہ سے لوگ پیسے نہیں لگا رہے کیونکہ پچھلے چار پانچ سال سے جو پاکستان میں پروپرٹی بڑھ رہی تھی وہ رک گئی ہے لیکن آپ کی بات صحیح سر اس میں سب سے کم ہے پھر اس پر بیار آ جاتا ہے نہیں اب تقریبا برابر ہوگئے انیس بیس کا فرق نہیں لیکن جو ایکچول پرائس ہے مارکٹ پیس تو فرق ابھی بھی موجود ہے کچھ ایریاز میں میں کیوں زور دے رہا ہوں یہ سارا فیر مارکٹ ہو اب آپ یہ دیکھیں یہ 26 سٹریٹ کی قریب ہم بیٹھ ہیں 26 سٹریٹ کا کچھ اور ریٹ ہے اور اس کے پیچھے گلی کا کچھ اور ریٹ ہے ہر بیلڈنگ کا جیسے دبائی میں انہوں نے ختم کر دیا جو ہمیں کام کرنا چاہیے جو گورنمنٹ سے کام لینا چاہیے نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کی ایک ایک بلڈنگ ایک سڑک ایک ایک پلوٹ کی ویلیو الگ ہونی چاہیے دبائی میں لوکیشن کا ریٹ تو سپیڑ ہو جاتا ہے پلوٹ لوکیشن نہیں ایک بلڈنگ کے اس اپارٹمنٹ پر بج خلیفہ نظر آرہا رہا ہے ریٹ کچھ ہو رہا ہے اس کی پلوٹ کے بھی ریٹ میں فرق ہے لیکن وہاں پہ یہ جو ڈیولپمنٹ کرتا ہے وہ بہت بڑی جیسے نخیل ہو گیا امار ہو گیا دبائی پروپرٹیز ہو گیا یہ بڑی بڑی دماغ ہو گیا یہ بڑی بڑے ایریاز لے کے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں وہاں پلوٹ کم ہے کم ہے کم ہے کہ قریب لوگ پلوٹ پہ جاتے ورنہ ڈیولپ جگہ جو ہے اس پہ آف پلین پروپرٹیز جو ہوتی اس میں زیادہ انیسمنٹ آتی اور میں چلتی بھی صاف آتی ہے جب ڈیفلی کر رہے تھے تو آپ کی کچھ میٹنگ ہوئی تھی اسلام باد میں جہاں ایف بی آر شبت زیدی صاحب ہوتے تھے شہریار افریدی صاحب سے بھی کچھ میٹنگ ہوئی تھی اور جو پرائم نیسٹر ہمارے ایمان خان صاحب بہت ایکٹیولی کچھ ریال سٹیٹ پہ جانے کا پلان کر رہے تھے تو اس زمانے میں جتنے ایکشن ہوئے تھے اس میں کیا کوئی آپ لوگ بھی اس میں رول تھا جی بلکل ہم نے جو ریٹ سے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں ریال اس سٹیٹ انڈسٹری کو انڈسٹری کا دنسٹری ملے سی وی ٹی ریٹ ختم ہوئے جو آٹھ سال تھا وہ ہم نے چار سال کر آیا تو عمران خان کے کرتے ہیں تو پروفٹ پہ آپ کو اس پہ پرسنٹیج تھی کوئی تقریباً ٹونٹی ٹونٹی فائی پرسن کے قریب سلیبز بنائے وی تھے اور اس کے بعد وہ پرسنٹیج کو کم کرایا اور پلس جو پیریٹ تا پلوٹ کا آٹھ سال سے چار سال پہ ہم نے کرا صحیح ہے کووڈ میں آلہ کیسے تھے تو اس حساب سے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ گورنمنٹ ایک پولیسی بنائے ایک ریرہ ٹائپ جو ہے اتھارٹی دے بنائے تاکہ ہمیں پتا چلے کیونکہ بہت ہو گیا یہ جو گے پی پروینسز فیئر مارکیٹ فیڈرل لیول یہ ختم ہونا چاہیے تاکہ ہر بندے کو باہر سے میں سمجھتا ہوں اتنے پیسے پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹے ہوئے پاکستان ہی اتنے پیسے بھیجیں گے لیکن اس وقت جو سیچویشن آپ دیکھیں ڈالر کا رہے سارا یہ ساری چیزیں ختم ہوگی تو بہت پیسے آئیں گے لیکن گورنمنٹ پالیسی بنا گے ہمیں دے گی تو اس کو ہم فالو کریں ابھی تک ایسی چیز ہوئی جب خان صاحب کے زمانے میں کام ہو رہا تھا اس زمانے میں آپ لوگ کے ریکمنیشن بھی جا رہی تھیں اس کے بائی لگوں نے مرتب کیا تھی نیا کیا نیشن وائی کچھ تھوڑا سا ان کو ہیلپ کر رہی ہے یا وہ صرف ابھی تک لو کارس پر کھڑی بھی ہے دیکھیں وہ اس کے بارے میں ہمارا جو مین کام ہے اور جو میں پریزیڈنٹ رہا تھا تو ان چیزوں کو دیکھتے دیں نیا پاکستان یا اس حوالے سے جو بھی تھی اس میں مجھے اتنی نالج نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہوں یہ بتائی ہے سر دی ایچ ایچ کی بات کرتے ہیں ہم لوگ آپ تو شروع سے کام کر رہے ہیں آپ اتنا ایکس کے ایچ سے لیٹڈ تو بیلک میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ دی ہم نے ڈی ایچ سٹی لانچ کر لیا اور پھر سڑک کے دون طرف ہم نے جگہ لے لی تو بیس ازاد اکڑ کا پروجیٹ وہ ہے اور اس کے لاوہ یہ پروجیٹ ابھی خالی پڑا ہو ہے تو یہ بات کاری ابھی اتنی تیزی سے کیوں نہیں ہو پاری ڈی ایچ اے شروع میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہوں نے ہر جگہ پہ الو کیا ہے کہ کنسٹرکشن کریں لیکن شروع میں جیسے بیسک نیڈز ہوتی ہیں گیس ہو گیا الیک سٹی ہو گئی اور پانی کا مسئلہ یہ سنا گیا کہ ڈی ایچ نے یہ چیز میں داری دیا دیا سی بی سی کو پانی کی تو اس چکر میں ڈی ایچ اپنے کام پورے کر رہا ہوتا ہے سی بی کے انڈ سے پانی نہیں مل رہا ہوتا یہ ہے تو انٹر لنک ساری چیز لیکن ادارے پروپر کام کریں فیسلیٹیٹ کریں اور جو بارش کا زمانہ تھا آپ نے دیکھ ان پہ بھی کر رہے اور پلس جیسے آپ نے بولا ہے تقریبا پانچ ہزار کے قریب اکڑے فیز ایٹ اور وہاں پہ سکسٹی پرسن نہیں میں سمجھتا ہوں ابھی ففٹی ففٹی کے قریب جو ہو رہا ہے جیسے ابھی پائپلائن میں چیزیں وہ ہوں گی تو حالانکہ سب سے پہلے انیشیٹ وہاں پہ خود دلیا تھا کریک ویسٹا جب اس نے پروجیٹ پروجیٹ پورے پاکستان کا اور پھر دو دریا کی پوری پٹی انہوں نے آباد کی وہاں پہ لیکن ابھی بھی جو آگے ساحل پہ آپ دیکھیں کتنی کنسٹرکشن ہو رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں بہت وہاں پہ جب سے اللہ ہوا ہے بہت بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ کہا ہے کہ فیز ایٹ میں جو انویسمنٹ ہے وہ زیادہ تر پاکستانی میں سمجھتا ہوں تھرٹی تھرٹی فائی پرسن وہ لوگ ہیں جو باہر بیٹھے اس کے نام بھرنے کی جو مین ریزن ہے وہ یہ یہ کہ ہر بندہ ہوتا پرائز بھی ہے دیکھیں فیز ایٹ میں اب آپ کا انویسٹ نہیں وہ بندہ انڈ یوزر جائے گا جس کو وہاں پہ رہنا ہے گھر بنانا ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور یہ چار پانچ سال میں آپ دیکھیں گے اب آباد ہو جائے امار کا سٹی کا فیوچر بہت برائٹ ہے اور جب سے یہ ملیر ایکسپریس وے بنے گا جب یہ بنے گا تو میں سمجھتا ہوں یہاں سے کمیوٹنگ کرنا بہت آسان ہو جائے گا یہاں پہ کنیکٹ کریں گے یہ ملیر ندی سے بنا رہے ہیں موڑ ہے ملیر ندی کے ساتھ ہسپیٹل ہو گیا آئی بی اے وہاں پہ آ رہا ہے یہ صفحہ یونیورسٹی اور اسکول بہت سارے اچھے جا رہے تو وہاں پہ بہت تیزی سے پلس جو اس کی مین اٹریکشن ہے وہ ہدھراباد کے لوگ ہیں ہدھراباد میں بہت سے پرابلم ہیں جو لوگ آوائیڈ کر کے ادھر آئیں کیونکہ یہ ہدھراباد اور ڈی اے چیٹی ایک گھنٹے کا راستہ رہے جائے تو اس کا فیوچر جو ہے بہت اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی انڈر ویلیو ہے اور اس کو جو بھی میری آواز سنے اس پہ آپ انویسمنٹ کریں اور ڈی اے چیٹی کوئی ایسی ادھارہ ادھارہ اس ڈی اچھے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا لاہور کا ڈی اچھے تو لاہور لاہور ہے لیکن جب پرائیس دیوائز ہم دیکھتے ہیں تو کراچی نمبازی لے جاتا ہے وہاں سے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کراچی کا ڈی اچھے بہت بہنگ ہے دیکھیں 68% ریوینیو پورے پاکستان کو کراچی دے زاہر کراچی کی جو چیز اس کی ساب سے ہوگی اور لاہور کا میں نے دیکھا ہے ڈی اچھے بہت اچھا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک کراچی کو کسی نے اون ہی نہیں کیا جس دن ہم نے کراچی کو اون کرنا شروع ہو جائے گا تو پھر کراچی 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 بچ جائے گا تو نور بہ یہ بتائیے گا کہ اب ڈی اچھے کراچی جب کام کرتا رہا پچھلے آرہ ان کو تیس چاریس سال پہ یہ پورا پروجیٹ بن رہا ہے ڈی اچھے کراچی کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں تھا بٹ ابھی پچھلے سات آٹھ سال پہلے بہریہ تو اس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے ڈی اچھے نے آس فائیو ایس کے اندر کتنی اپنی سٹرٹیجی چینج کی ہے کام کرنے کے حوالے سے بہریہ کو کمپیٹ کرنے کے لیے دیکھیں ڈی اچھے کا شروع سے یہ ٹرینڈ ہے کہ ڈی اچھے بہت کم جو ہے وہ فلیٹ یا اس ٹائپ کا بنا کے دیتا ہے وہ ہمیشہ ایک جگہ ڈیولپ کر کے دیتا ہے جہاں پہ آپ کے بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ بہریہ کے آنے کے بعد ڈی اچھے کراچی تو نہیں ڈی اچھے سٹی ضرور اس کے ساتھ ملائے اور ان کو یہ چیزیں ساری کرنی ہوگی دیکھیں ہمارا تو یہ کہ کوئی بھی آئے اچھا کام کرنے آ رہے چاہے وہ بہریہ آؤ ڈی اچ او ہمارے لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملے عوام کا فائدہ ہو اور ہماری جو اسوسیشن اسوسیشن کا کام ہے کہ اگر کہیں جو بھی کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اس کو آئیڈنٹی فائے کریں اور اس پہ آواز اٹھائیں اور جو اگر صحیح کوئی کام کر رہے اس کو اپریشیٹ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہریہ نے لوگوں کو کام دیا ہے لوگوں لوگوں لوگ اسے خوش ہوئے ہیں اور آپ نے بہت اچھی انہوں نے کی ہے باقی جو چیزیں بہریہ کے ساتھ ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے سپریم کورٹ نے چار سو ساٹھ بلین روپیز کی لگائی کچھ زمین جو ہے باؤنڈری وال سے باہر چلی گئی یہ چیزیں آپ دی ایچ اے چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی دی ایچ ایچ ہمیشہ اس دائرے میں جتنی زمین ہے اس پہ کام کرتا ہے اور اس کا جو سسٹم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں نہ پاکستان یا کراچی نہیں پوری دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں سر لیکن میں ایسی سے ریکارڈ پر لانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا دیسیئن تھا اس بار دی ایچے کا ریفرنس بھی کورٹ کر رہے تھے تو جج نے اس میں یہ کہا ہے کہ کچھ ڈسکریپنسیز ہم نے پائی ہیں ڈی ایچے کے اندر بھی سٹی کے اندر لینڈ الوکیشن کے اندر پھر انیچے کچھ چل رہا تھا لیکن جو آپ کی پہلی بات تھی بلکل اپنی جگہ موجود ہے کہ تمام مسائل اگر ریرا ایمپلیمنٹ ہو جاتی ہے ریرا ایمپورٹنٹ آپ دیکھیں اس میں یہ چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پلس اسکرو اکاؤنٹ اگر کوئی ڈیولپ کر رہا ہے تو کوئی جگہ بنا رہا ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہو کچھ جو ہی مست بی ریجسٹر ریرا اور اسکرو اکاؤنٹ اس کا جو لوگوں کو پیسے ہیں وہ سیکیور ہو جائیں گے اور سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ آپ کو ڈیٹا مل جائے گا ابھی آپ بس ڈیٹا نہیں ہے یہ سب سے بڑا ہمیں ایک مسئلہ ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کس ایریا میں کتنا کام چل رہا تو ایک ڈیٹا ہو گا اور جو اچھے ریالٹرز ہیں ان کی کوئی ریٹنگ بننی شید ہوگی اچھے ڈیویلپرز کی ریٹنگ بننی شید ہوگی کہ ابھی ہم دبائی کی جس طرح میں سال دی وہاں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے کتنے پروجیٹ دی ریور کی کس کے بارے میں کتنے نیگٹیویلپرز آئے ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہو جائے گی اس میں کوئی شک نہیں تو یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کی پرابیٹی سکورز آپ دی اچھے کی صرف سیکیورٹی ہے یا لوگ کیوں زیادہ ڈی اچے کو پریفر کرتے ہیں دیکھیں تو ڈی اچے کی سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے آپ کلپٹن میں دیکھیں وہاں پہ ہر دوسرا گھر یا تو سکول بنا ہوا ہے کمرشل بہت ہو گیا آپ کو یہ ایک ٹوٹی نہیں ملے گی بلکل صحیح پلس جو ہے وہ ایک سسٹم ہے سی بی سی کا اپنا رول ہے روڈز قدر دوسرے جگہوں سے بہت اچھے لائنڈ آرڈر کی سیچوئیشن موجود ہے اور پلس جو لوگ ہیں دیکھ ہر بندہ اس جگہ پہ گھر لینا پسند کرتا ہے کہ اس کا آفیس گھر قریب ہو بلکل صحیح تو جو کمرشل حب ہے وہ سارا اس جگہ پہ آئے چندری گھر روڈ اور یہ ساری 20 25 منٹس کی کمیوٹنگ ہے تو لوگ پر پر اس لے کر بلکل صحیح آپ لوگ بہت انٹریکشن رہتا ہے دی ایڈی سٹیشن کے ساتھ بھی تو اس پہ بتائیے کہ پچھلے دنوں ایک بیچینی پھیلی مارکٹ کے اندر دی ایڈی ایڈی کچھ اپنی ٹرانسفر فیزیز میں رد و بدل کیا اور کافی بروکر مارکٹ جو پریشان ہوئے تو اس کی بتاؤں کہ اسے حالات میں یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے تھی جو انہوں نے ابھی کی یہ بلکل اس طرح کر رہے ہیں جس طرح کنڈیشن رکھئے تو آپ پھر اس دن جس دن انڈی سے ملے دوسرے دن پلانٹ ٹرانسفر ہونا چاہیے پلانٹ ٹرانسفر ہونے کے بعد ہمارے لڑکے دو سے تین یا چار دن لگتے ان کو پیپر جمع کرانے کے بعد وہ اکاؤنٹس میں جاتا ہے پھر بہت ایک پروسیجر ہے اس کو یہ بھی پھر ختم کرنا چاہیے ہمیں کہنے کا یہ مقصد دیکھے ڈی ای ای ایک برینڈ ہے اور ڈی ای 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 کو اپنے لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی ہرڈلز اور ان کی پریشانیاں کم ہوں تو یہ جو اب انہوں نے ٹرانسفر اور بہت چیزیں جو کی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ان کا غلط سوچنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں دونوں ڈی ای ایج ایف ڈی ای ریجیٹ کی اوپر اور اس کے علاوہ ڈی ای ای ایف سٹی کے حوالے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سیکٹرز کی پوزیشن دی ہے تین وہاں پہ لوگوں گھر بنانے کے لیے کہ اس پہ آباد ہوں کتنا جلدی کیا اس کی جو پوری آبادی ہے وہ لنک ہوگی ہماری ملیر ایکسپریس وے کے ساتھ یا اس سے پہلے بھی لوگ وہاں موو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ابھی اس پہ موو ہونا شروع جائیں گے کہ اس کی وجہ یہ کہ ابھی یہاں سے اگر ہم جائیں تو تقریباً دو گھنٹے لگ جائیں گے جب تک ملیر ایکسپریس وے نہیں بنتا جب تک پروپر طریقے سے دیکھیں کوئی بھی جگہ ہوگی ادھر آپ کو کوئی ہسپیٹل ہونا چاہیے وہ بھی بنا ہوا ہے خیر ابھی آپریشنل ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا سٹی سکول چلوا ہے سٹی سکول ہے تو یہ سارے بیریہ کے بچے بھی آپ کو پندہ کے باہتے ہیں تو آیسے آسے پیسے جب ٹائم یہ چلنا شروع ہوگا لیکن اس کے لیے یہ ساری چیزیں بیسک نیٹس کی جو چیزیں جب تک یہ نہیں ہوگی تب تک آپ کو لگتا ہے کہ ڈی ایچ ایٹس سٹی کی طرف جو لوگ وہ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں بہت ایک زیادہ لوگ جائیں گے جب یہ ملیر ایکسپریس پہ بنے گا جو سمجھتا ہوں کہ دیڑھ دو سال دوری پہ سر فیزی بیٹی وائز آپ کیسا دیکھتے ہیں اگر آج ایک انیسٹر آتا ہے جس کے پاس دس کروڑ پہ ہیں اور اس کو آپ فیز ایٹ کی طرف موف کروائیں گے یا آپ اسے بولیں گے فیز ایٹ آپ کو لگتا ہے کہ سٹیبل پائسیز ہو گئی ہیں آپ سٹی کی طرف موف کرنا چاہیے اس کو وہاں زیادہ انونٹری لے سکتا ہے دیکھیں دس کروڑ میں فیز ایٹ میں ایک یا دو پلوٹ لے سکے گا لیکن وہاں پہ وہ دس پلوٹ لے سکتا ہے تو آپ خود کمپیریزن کریں گے دو پلوٹ زیادہ بڑھیں گے یا دس پلوٹ زیادہ بڑھیں گے لیکن اسے لوکیشن میں بیٹر کرتی ہے نا نہیں لوکیشن تو ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگر ہوں میرا ہو تو میں اس کو ڈی ایچ ایٹ کی رکمنڈ کروں گے آپ ادھر پیسے لگے کیونکہ فیوچر جو ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈی ایچ ایٹ کی جو پائسیز ہیں کسی حد تک ابھی سٹیبل لگ رہی ہیں آپ کو مطلب بہت زیادہ اس میں انفیٹ تو نہیں کریں گی پائسیز ڈی ایچ ایٹ کی بات کر رہا ہوں سٹی تو کرے گا آف کورس دیکھیں جہاں پہ انڈ یوزر آ جاتا ہے تو وہاں پہ اس طریقے سے نہیں بڑھتی جو طریقے سے جو ایک انڈر ڈیولپ جگہ ہے وہاں پہ یہ تو اب ڈیولپ ہو گیا اور ادھر آپ کو انڈ یوزر آئے گا اور کوئی بھی ڈیسپریٹلی سیل نہیں کرے گا کوئی بھی چیز سیئی اچھا فیز ایٹ کو اٹھانے کے لیے انہوں نے کافی گولف کلپ یہاں پہ لے کیا ہے بہت فیمس بنایا بڑا انہوں نے اٹھانہ ہول کا پھر اس کے بعد ڈی اچھے کے مختلف کلپ یہاں پہ اسٹیبلش کی ہیں تو وہاں پہ بھی اس طرح کی ایمینٹیز ابھی کریں گے وہاں بھی ہے گولف میں سمجھتا ہوں سیکٹر سولہ کے ساتھ جو ہے وہ گولف کورس ہے اور تھیم پارک کے سیکٹر ٹو کے ساتھ تو یہ چیزیں وہاں لیند زیادہ ہے یہ تو صرف آپ نے میں نے میں سمجھتا ہوں کہ پانچ ہزار کے قریب ہے وہاں چودہ پاندرہ ہزار اکرہ بیس ہزار اکرہ سار اور کے دون طرف ڈی اچھے نے وہاں پہ جگہ لیا آج لیکن ابھی جو جگہ ہے جہاں پہ یہ ابھی فیز ون ہے ان کا ڈی اچھے سٹی کا وہ تقریباً چودہ ہزار کے قریب ہے بلکل صحیح چھے سات ہزار شاہد انہوں نے اس طرف خرید ہیں بلکل صحیح لیکن صرف اب جس صرف نے فرمایا کہ ڈی اچھے جو ہے وہ تو بیسیکل ہی اپنے ایک جو اس کی پلاننگ ہے اس کے مطابق وہ اپنا پروجیٹ لے کے چلتا ہے کیونکہ شہدہ کے لیے وہ لانچ کرتے ہیں میں ان کا وہ ابجیکٹیو ہوتا ہے فورسز کے لیے تو وہ پلوٹ دیتے ہیں ایریا ڈولپ کرتے ہیں اس کے بعد لوگ پھر آسطہ سا موف کرتے جاتے ہیں انہیں جلدی نہیں ہوتی جبکہ بیریہ جو ہے وہ ایک پرائیوٹ ڈیولپر ہے اس نے پہلے ایک طرف لانچ کر دی اب وہ ڈی اچھے کے بعد اپنا ایک ٹوجیٹ اگلے ایک ہفتے گرنے پھر لانچ کرنے والا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی اچھے سٹی کی مارکٹ کو ایک دور پھر کچھ جھٹکہ فیل ہوگا یا پھر کچھ وہاں پہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے دیکھیں میں کیونکہ دونوں طرف بیریہ آگیا نہیں بیریہ تقریباً پندرہ کلومیٹر آگے ہیں ڈی اچھے سٹی سے صحیح ہے جو ڈی اچھے سٹی ہے اس کے اپوزٹ فیس ڈو آئے گا اور وہ آگے بیریہ کا اپنا کلائنٹل ہے اور ڈی اچھے کا اپنا ہے اور جو ڈی اچھے میں جس نے انویسمنٹ کی ہے آپ کسی سے بھی پوچھے اگر وہ نکال کے بیریہ میں گیا ہے تو وہ ابھی ریپینٹ کر رہا ہے کہ یہ میں نے غلط ڈیسیشن لیا تو بہت سے چیزیں آپ دیکھیں نا پاکستان کی آج باز تئیس کروڑے اور تقریباً دس بارہ سال بعد یہ تقریباً تیس کروڑ سے اوپر چلی جائے گی تو جگہ تو کم پڑتی جائے گی اور پلس زمین جو ہے وہ آپ دیکھیں سپر آئی وے کی طرف چلی گئی ہے تو چند سالوں بعد اہدراباد اور کراچی میں فرق نہیں رہ گا فرق نہیں جگہ آ جائے گی پورا ڈاونٹاون ڈویلپ ہو رہا ہے ڈاونٹاون آب میڈوے جو ہے وہ سائمہ والے وہ بھی بیریہ کے ساتھی ہے تقریباً تو یہ ساری جتنے بھی بڑے ڈیولپر ہیں وہ سپر آئی وے کی طرف سپر آئی وے کوئی موف کریں گے تو فیوچر جو ہے وہ ان جگہوں کا ہے اور پلس جو شہر ہے وہ کنجسٹڈ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو فیل ہو رہا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے میں توڑا سا کھلی فضاء اور اس طرح اس طرح میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں کہ ڈی ایچ ای سٹی کا جو سینک بیوٹی ہے آپ دیکھیں کو اسے لگے گا جیسے کہیں اسلام آباد یا اس طرح پاڑی اگر آپ اندر ٹیول کریں تو وہ سیکٹر سپنا ٹوٹل سیونٹین سیکٹرز ہیں اس کے جی جی سیونٹین سیکٹرز ہیں اس کے اور اس میں انہوں نے فارم آسید ورہا دے دیئے ہیں اور باقی بھی تین سیکٹرز کی میرے خط میں پوزیشن دے دیئے ہیں پوزیشن دیئے لیکن وہ کنسٹرکشن اس پیس سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ابھی اگر گھر یہاں بیٹھ کے میں اگر گھر بنا ہوں تو میں وہاں کیا کروں تو اس لئے بہتر ہے کہ میرا اپلوڈ رہے جب وہ ایسی آج کی سیچویشن یا ایسا کوئی کاروباری مواقع بڑھیں گے پھر لوگ جائیں گے ایسا تو میں سمجھتا ہوں شوکت خانم آسپیٹل کھلنے کے بعد دیکھ ریولیوشنری چینج آئے گا ڈی ایچ ایٹی آگے سب بلاری بیس جو ہے وہ اس کے علاوہ ہمارا یہ جو اس کا ایریا ہے پورا بلکہ ایم نائن جیسے آپ نے فرمایا کہ پوری روڈی تقریباً آباد ہو چکی ہے وہاں پہ ساری تو ڈی ایچ ایس سٹی جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا یہ ماننا ہے کہ اگلے پانچ سات سال میں اس کی مارکٹ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گی جو بھی انویسٹر ہے اس کو وہاں پہ میری سوچی ہے جو میں نے دیکھا ہے جو ٹرین میں نے دیکھا ہے لوگوں کا اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے بارہ تیرہ سال پہلے ڈی ایچ ایٹ کے اندر جو پلوٹ ہوتا تھا وہ لاکھوں میں ہوتا تھا آج کروان کے ایسے یہ تو سیم سٹویشن یہ بھی انو نے محفظ میں تین لاکھ پچتہ ہزاراتے کا پلوٹ دیا تھا ایک سو پچیس کا ڈی ایچ ایٹ سٹی کے اندر اور آج شاید آج کا ریٹ اس کا پچاس لاکھ آج تقریباً پینتیس چالیس لاکھ ساڑ لاکھ تک گیا تھا پھر مارکیٹ تو تھوڑی لیکن وہ آن ہے ایکچولی اصل پرائز تو اس کی تین سیونٹی فائب کے اوپر ہی کھڑی ہوئی تھی اس کے علاقہ صحیح سر یہ بتائیے کہ ڈی ایچ ای کی کچھ پلاننگ کے اندر جس طرح میپ کے اوپر کچھ گولے شولے آئے تھے تو اس پہ بہت پھر کچھ واقع میں بچائے گا رہی تھی وہ سارے ختم ہو گئے آپ کو بتا ہے کہ وہ پھر ہم نے ہی جب میں تھا آپ نے ان کو بولا ریکویس کی تھی اور وہ سارا کچھ اس وقت جو ہے وہ گولے ختم ہو گئے آپ کو بتا ہے جو جیسے پہلے ہوتا تھا کہ راؤنڈ آبورٹ کے ساتھ یا کورنر پہ گولا تو وہ سارا ختم ہو گیا اب بھی ایسی چیز کوئی نہیں بلکل صحیح اچھا ایک چیز ہوتا نو سب بتائیے گا کہ اب جس طرح ڈی ایچ اے کے ادارہ ہے اب وہاں پہ جو بھی ایڈنسٹیٹر آتے ہیں وہ سرونگ برگیڈی رہتے ہیں جو وہاں پہ پھر کور اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اوپر سے اب ان کا جو تینیور ہے وہ نوملی دو سال کا ہوتا ہے اب اس دو سال کے اندر ایک اتنے ہیوج پروجیٹ کی پوری پلاننگ کو سمجھنا پھر اس کو آگا ہے اس کا پورا پلان کرنا اس دوران جو ہے وہ ان کا آپ نہیں سمجھتے جو ایڈنسٹیٹر بنتے ہیں ڈی ایچ اے کے وہ کم سے کم پانچ سال کے پلان پہ آئیں تاکہ ان کی کوئی پلاننگ کا زلط نظر آئے ہمارے سامنے میں نہیں سمجھتا کہ دو سال میں سمجھتا ہوں تین سال ان کی جو ہے وہ ٹینیور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ تو ایک پالیسی دی ایچ اے کی اس میں تو ہم انٹرفیر نہیں کر سکتے لیکن جو بھی آتا ہے ایڈنسٹیٹر وہ میں سمجھتا ہوں اتنا کیپیبل آدمی ہوتا ہے اور اس کی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم کام کریں اور لوگوں کو سنیں اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ جب میں تھا تو ہماری کافی میٹنگز ہوئی اور جتنے بھی پروبلمز تھے ہم نے بتائے تو ان کو انہوں نے کوشش کی کہ جلدہ جلدہ بہت سارے حال کر رہے ہیں اور ابھی بھی رائے آسم صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ایڈمنسٹر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر واپس آتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں ہم ایسوسیشن کا اور وہاں پہ ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں اور آگے کیا پلان ہوں گے اس کو لے کے تو یہ بتائیے کہ ایک تو نوملی جو موڈل ہے ہمارے ہاں ریل سیٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ جو آفس پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ جاپ پر دیں ہیں سیلوی پر دیں ہیں وہ کمیشن بیس کام کرتے ہیں اور ہم ان کو کو بروکرز بھی کہتے ہیں وہ کلائنٹس بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان کے بے شاید آفس بھی نہیں ہوتے ان کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ایسوسیشن میں آپ نے ماضی میں کیا کیا ہے اور آپ کے آگے کیا پلانس ہیں ان کے لیے اچھا پہلے تو ہمارا یہ بہت بڑا ابجیکشن ہوتا ہے کو بروکر وہ اصل میں ایسوسیٹ میمبرز ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو نام پروپر طریقے سے پلس دیکھیں ہمارا ہماری جو ویل فیر ہوتی ہے وہ ہوتی ان لوگوں کے لیے جو جن کے کوئی کمیشن کھا جائے جن کو کوئی پرابلم ہو جائے اور ہم ہیلتھ کارڈ ایسا لیپ کے ساتھ بھی ابھی ایسوسیشن نے کچھ کیا ہے جس میں یہ سارا ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے تو کو بروکرز ہی اصل میں کسی بھی آفیس کا آپ کو پتا ہے کہ سٹاف کے بغیر کچھ نہیں ہوتا بیک بون ہے کسی بھی ایسوسیشن کی اور سارے نائنٹی پرسنٹ جو مسائلیں ان کے ایسوسیشن دیکھ رہی ہوتی ہے اچھا ان کی جو ٹریننگ ہے یا یہ وہ بندے ہیں اس کے اندر نوملی جو ہے آپ ان کو کس طرح سے آتے ہیں لوگ اس فیل میں جو ایک فریش بندہ آتا ہے جب آپ آئے انڈسٹری میں تو آپ کا آغاز کیسے ہوا ریال سٹیٹ کے اندر کیا آپ بھی اسی طرح سے شروع ہوئے اسی طرح بلکل میں نے آفیس خریدا اور پھر کچھ چند دوستے جو ریال سٹیٹ میں کام کرتے تھے ان سے میں نے کام سیکھا دیکھیں کسی بھی چیز کو ایک جنون ہوتا ہے نا تو آپ کسی کو اگر لائیبلیٹی سمجھے اور اپنا ایک شوک سمجھے تو لائیبلیٹی اور شوک میں فرق ہوتا ہے آپ کوئی بھی کام جنون کی لیول پہ کریں تو کوئی بھی چیز دنیا میں impossible نہیں ہے اور میری سب سے بڑی اس میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ فیر رہیں اونسٹی کے ساتھ کام کریں فیر کام کریں تو پھر آپ کے جو لوگ ہیں ایک بندہ آپ کے لیے دس بندے لاسکتا ہے اگر کوئی بھی انویسٹر آپ کے ساتھ دیکھے گا آپ کا بات کرنے کا انداز آپ کا ڈیل کرنے کا انداز اس کو کنکلویشن تک پہنچانا وہ ساری چیزوں سے جب ایک بندہ مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دس وہ بندے دیتا ہے صرف وہ واقعہ تو اس نہیں ہے جب آپ سٹارٹ میں آئے تھے اور اس وقت آپ کو کوئی تف کلائنٹ سے کبھی سامنا پڑا ہو آپ کو پلوٹ کے سائز یاد کرنے میں یا ریڈ یاد کرنے میں کبھی دکت ہوئی ہو نہیں آپ کو پتا ہے میں نے زمانے میں سی ایس ایس میں ہٹ کے اس طرف آیا تھا تو مجھے وہ ساری چیزیں جو تھے ہاں البتہ مجھے سروے کرنے میں بلڈنز کے نام یاد کرنے میں اس میں مجھے توڑا مسئلہ ہوا باقی جو چیزیں تھی دیکھیں ہمارے یہاں تو اسی کوئی چیز مشکل تو ہے نہیں اصل ایک کلائنٹ کو کس طرح ہنڈل کرنا ہے وہ سب سے بڑا پار آپ کے اندر ہونی چاہیے کلائنٹ کے ساتھ اس کو سمجھنا تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے آج کے بروکرز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کیا ہم کلائنٹ کے جو objective ہیں یا اس کی جو need ہے کلائنٹ کی وہ initial basis پہ یہ لوگ لے پاتے ہیں real estate برادری یا کلائنٹ disturb ہوتا ہے کہیں دیکھیں کلائنٹ جس طرح سے کلائنٹ بھی اسی طرح ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنا personal doctor نہ change کرے hair dresser نہ change کرے تو اسی طرح جو کلائنٹ بن جاتا ہے اگر کسی نے غلط کام کیا تو کوئی آئے گا نہیں اگر اچھا کام کیا تو میں نے پہلے جیسے کہا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کلائنٹ اپنے دوست ہو گئے رشتے دار ہو گئے وہ recommend کرے گا کہ بھائی آپ ان سے کام کریں اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کو میں نے کہا کہ آپ کی fair dealing ہونی چاہیے اور جس طرح سے آپ کا way of communication way of talking ہے وہ آپ کا proper ہے تو آپ کامیاب ہیں کامیاب اچھا ایک چیزیں بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندرے کوئی لسٹنگ پورٹل بھی کام کر رہے ہوتے ہیں پروپٹی ویب سائٹ بھی ہوتی ہیں پھر لوگ ویسے بھی magazines بھی کئی نکلتے ہیں ایک basic جو میں چیز محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جس طرح میں اس وقت یہ main area ہے ایک real state کا جہاں بیٹھے ہیں توہید کے اندر اب یہاں پہ اگر ایک client آئے جس نے اپنا فیس 6 ہے وہ بینگلو پیشنا ہے تو وہ یہاں پہ دس brokers کو مل لے دس ایجنٹ کے پاس چدا جائے اور وہ اپنی اندرین سے شیئر کر لے تو کوئی ایسا contract نہیں ہونا چاہیے کسی لیول کے اوپر کہ وہ جو اندرین ہے وہ market میں صرف ایک بندے کے پاس موجود ہو لیکن اس کو دس آدمی اس کو مخلف طریقوں سے market کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو online digital platform پہ بھی وہ property ویسے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے جبکہ وہ ایکچول شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی اس نے دس لوگوں سے بات کی ہوتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا client جس کے پاس آئے وہ at least client سے کوئی contract اپنا fill کوا ہے سب سے پہلے تاکہ وہ inventory lock اس office کے ساتھ مشکل ہے یہ بہت اس کی وجہ یہ کہ پہلے یہ آپ نے zamine.com دیکھا وہ آئی پھر یہ elan آیا پھر ابھی garan آئے تو اس طرح یہ ہے لیکن اس وقت یہ social media آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے electronic media سے زیادہ powerful تو ہمارے جو office کے workshop group بنے ہوئے کوئی بھی چیز آتی وہ اتنا تیزی سے circulate کرتی ہے اور یہ چیزیں ظاہرے بندہ تو ایک یا دو کو بتاتا ہے لیکن وہ market میں اتنی ہو جاتی ہیں اور اس کو lock کرنا دبئی میں تو form بھراتے ہیں کہ جی آپ ایک مہنے تک دو مہنے تک جو ہے وہ یہ تو وہاں پہ لیکن میں نے کہا ریرا ہوگی تو یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوں گی ورنہ یہ کنٹرول نہیں ہو سکتی ہمارے ہاں تو ادھر کلیفٹن میں آپ جائیں تو سب سے بڑا agent جو بنا ہوتا ہے وہ building کا چوکیدار ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس سب کے contact ہوتے ہیں اور پچارے ہمارے لوگ جاتے ہیں اور پھر بعد میں partyیاں جاتی ہیں وہ direct ہو جاتے ہیں ہمارے لئے اس وقت ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اس لیے کہ ہمیں ہم پکڑ نہیں سکتے باقی دو کسی کو کر سکتے چیک نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کیا کریں ان کے لئے بھی ہم کوئی لاع عمل بنا رہے ہیں لیکن ریرا is very important ہے کہ authority جس میں یہ ساری چیزیں ہوں جو doubling ہوتی ہے جو زمین اگر for example 10 اکڑے آپ نے 50 اکڑ پہ booking کر دی ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے سر ایک چیزی بتائیے کہ اب بروکرز کی بات کر لی ہے ایجنٹس کی بات کر لی کلائنٹس کے لیے آپ کیا سمجھتے کیا awareness کلائنٹ کے پاس ہونی چاہیے اور اس میں آپ لوگ جو association ہے وہ کتنا اپنا part لے کرتی کلائنٹ کو educate کرنے کے اندر دیکھیں کوئی بھی اس وقت تو کروڑوں کی بات ہوتی ہے کوئی لاکھ یہ تو ہے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ایجنٹ سے زیادہ intelligent اس کو پتا ہے جس کے پیسے ہیں وہ تو جس کے پیسے ہیں جو خرید رہا ہے جو لے رہا ہے کیونکہ لوگ بعض اوقات میں اپنی مثال بتا ہوں مجھے آ کے جو میرے کلائنٹ وہ بتا دیں گے یار اس جگہ پہ یہ گھر ہے یہ ذرا دیکھو اس کی کیا یہ بکرائے اور کتنے میں ہونا چاہیے وہ ساری وہ price وہ ہمیں identify کر کے دیتا ہے کہ یہ گھریں آپ دیکھیں جو فرس ٹائم بائرز جو ہوتے ہیں نوملی دنیا میں یہ ٹوینڈ یہ ہے کہ جی مور دن 50 پرسنٹ ان کے سار کوئی بیڈ ایکسپیئنس ہو جاتا ہے یا ان کو ایجنٹ صحیح نہیں ملتا یا وہ چیز میں تھوڑی گلتی کر جاتے ہیں جلس بازی کر جاتے ہیں ان کو اپنی رگوارمنٹ نہیں بتا ہوتی دیکھیں ہمارے میں آپ کو بتاؤں کہ دیفرنس کلیفٹن کے اندر ایک پلوٹ بیس جگہ پہ بکتا ہے جی بالکل تو جس پرائس سے نکلتا ہے ظاہر ہے وہاں ایجنٹ کے اپنے کمیشن کے پیسے اوپر کے ہوتے ہوتے اس میں دس سے پندرہ لاکھ روپے کہا جاتا ہے یہاں سے ابھی سے نہیں یہ بہت پہلے سے یہی ٹرینڈ چلتا رہا ہے اسی طرح چلتا رہا ہے لیکن یہ جیسے میں نے ریرا بتایا تو دبائی میں اب اس طرح نہیں ہے آپ فارم ریجسٹر کریں گے وہ فارم بھی وہ ڈاؤنلوڈ ہوگا نمبر ہوگا اس ایجنٹ کا نمبر ریرا نمبر اس کے بعد اس کلائنٹ کی انفرمیشن اور کتنے میں ڈیل ہوئے اس میں آپ اس کو جو ہے وہ فلپ نہیں کر سکتے صحیح تو آپ اس طرح تو پھر جو ہمارے آن چلتے ہیں یہ جو مارکٹ میں سٹا شروع ہو جاتا ہے جو بھی سوائٹیز بھی گیم ہو رہی ہوتی ہے بہت سے پروجیٹس کے اندر وہ چیزیں کفی ختم ہو جائیں گے اس طرح تو ختم ہو جائیں گی لیکن میرے خیال میں ہونی بھی چاہیے ہونی بھی چاہیے انڈ یوزر کا فائدہ ہے انڈ یوزر کا فائدہ ہے اور یہاں پہ انویسٹر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس پرائز پہ تو نہیں دے گا جیسے کلیفٹن میں جو لے رہا ہے اس کا بھی اس کو یہ نہ لگے کہ میرے میرے ساتھ کوئی گیم ہو جائے گا اور ایسی چیزیں بہت ہوئی ہیں ایسے کسے بہت بھرے ہوئے ہیں کہ جی بیچارے لوگ جو جیسے آپ نے فرس ٹائم بولا ایسے کچھ لوگ جو پنجاب کے کسی ایریے میں ہیں ان بیچاروں کو نہیں پتا کے پی کے کسی ایریے میں ہیں ان کے ساتھ چیٹ ایسے بہت سے انسیڈنٹ ہوئے چیزوں کو ہونا نہیں چاہیے اور اس سے مارکیٹ پہ بہت نگیٹر ایپیکٹ پڑتا ہے اور ایک بندے کی خاطر پوری کمیونٹی کو بھگتنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اچھا صرف اب بھی پاکستان دنیا میں ریٹ کا ایک کانسپ چلتا ہے ریال سیٹ ایڈنسمنٹ پرس جو ہوتا ہے تو ابھی پاکستان کے اندر عارف عبیب نے ڈولمنٹ پیس پہ کام کیا تھا ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ چار پانچ مزید لیسینس بھی اس کے اوپر ایشو ہوئے ہیں اور کچھ اور پروجیٹ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو دیفکلیریا کیا کوئی اس طرح کے انیشیٹیو لے سکتی ہے کہ ریٹ کے کسی موڈل کو فیوچر میں ڈیفرنس گریفٹن کے اندر لے کر آیا جائے ایمپلیمنٹ کر آیا جائے انویسٹرز کے لیے ابھی تک ایسی بات ہمارے نالج میں تو نہیں آئی ہے ڈیفکلیریا کے نالج میں دیکھیں ڈیفکلیریا اپنے لوگوں کے لیے کے جو مسائل ہیں اس پہ ان کا فوکس اور پلس ان کے لیے جو ایوے نیوز جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ اوپن ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں جیسے ریل اسٹیٹ انویسمنٹ فورم اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ جب ریرا سے میں ریرا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ابھی تک کہ ہماری کمیشن سیکیور نہیں ہے اسی لیے نہیں ہے سیکیور کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا جو چیز بکتی ہے وہ انافیشل ریٹ پہ بکتی ہے اوفیشل کچھ اور ہوتا ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ ساری چیزیں اس وقت تک یہ ساری چیزیں کلائنٹ کا تحفظ ایجنٹ کا تحفظ اس صورت میں ہوگا جب ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے گی جہاں پہ ہر پروجیکٹ ریجسٹر ہو جہاں پہ ہر ایجنٹ ریجسٹر ہو اس کا کمیشن آپ کو پتا ہے کہ دبائی میں ٹرانسفر کے ٹائم پہ ایجنٹ کا پی اوڈر بنا ہوتا ہے اس کا نمبر جاتا ہے پھر اس کی ٹائٹل ڈیڈ بنتی ہے تو یہ چیز تو یہاں ڈی ایچ اے پہ آپ لوگ امپلیمنٹ کوا سکتے ہیں میں نے کہا نہیں کرا ہماری اون اوفیشل پہ ڈیل ہوتی ہے اوفیشل پہ کیسے کرائیں اس پہ تو فرق ہوتا ہے تو یہ فرق ختم کرنے کے لئے فیر مارکیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اور یہ مارکیٹ یہ ساری چیزیں جو ویلیویشن ہی یہ ختم ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو چاہیے ون پرسنٹ اس پہ چارج کرے اور پلس جو انہوں نے پچھتر سال میں ریل اسٹیٹ کو منیپلیٹ کیا اس کو ختم کر کے موقع دینا چاہیے کم سے کم پانچ سال کا تو جن لوگوں کے پیسے انڈاکیومنٹڈ ہو کے پڑے ہوئے جس کو ان کو بھوکا ملے وہ ڈیکلیئر کرنے میں پروپر بینک میں ڈالنے میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ بینک میں لوگ پیسے نہیں ڈالتے ہیں بینک خالی پڑے ہوئے ہیں اس پہ کوئی ایسا بندہ ہو جو چیزیں لیکن وہ بندہ آئے گورنمنٹ لیول پہ جو پاکستان سے مخلص ہو اپنے لوگوں سے مخلص ہو اگر آپ اپنے لوگوں سے مخلص نہیں ہوں گے آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ مجھے اپنا گھر چلانا ہے باہر بیٹھ کے وہ ریل اسٹیٹ کا اور بلڈرز کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ایسا سسٹم اور اتنا لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ جی یہ پیسے اس طرف لے جائیں تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ پاکستان ہے تو ہمیں اور پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے اور یہ سسٹم اگر پروپر ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ایک شیخ محمد جیسے لیڈر کی ضرورت ویجنری آدمی اور ویجنری آدمی جب آئے گا اور اس لیول پہ بیٹھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملکی بھی تقدیر اس طرح بدل جائے گی جس طرح دبائی کی ہے یہی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اگر یہ ویلیوز کی ٹھیک ہو جائیں گی پروپٹی کی تو جو ایک لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بیچ میں اسے ٹاپ رکھا ہوا ہے بروکر کا ٹاپ ہے وہ بھی آٹومیٹک بیچ میں سے ختم ہو جائے گی یہ کلائنٹ کی کیا صحیح ہے نوسا آپ کے وہ دس کلوڑے پہ کا یا بیس کلوڑے پہ کا گھر خرید لے گا لیکن اگر اس کے اوپر ایک پرسنٹ کمیشن بنتا ہے بیس لاکھ پہ تو وہ دینے میں اس کے دل کو ہاتھ پڑتا ہے یہ کیا وجہ ہے بس کچھ لوگ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں نائنٹی پرسنٹ لوگ کمیشن میں تنگنی کرتے وہ ایجنٹ کو دے دیتے ہیں لیکن ٹین پرسنٹے سے لوگ ہوتے ہیں جو پھر آپ کو پتا ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں پھر ہمیں فائٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لئے لیکن وہ ہمیں آگے سے دمکی دیتا ہے کہ جی میرا تو ڈی آئی جی جاننے والا ہے میرا تو میرا تو برگیڈی ارمامہ ہے وہ پھر اور جاؤ تو وہ پھر دمکی فیس کرنا پڑتا ہے فیس کرنا پڑتا ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک چیز خرید رہے ہیں پروپرٹی لے رہے ہیں ایک ایجنٹ آپ کو سروس دے رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دس کروڑ کی ڈی لے لی اور اس کے دس لاکھ کے لیے تو وہ اوپر ایک اللہ کا نظام ہے آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ پھر آپ اس کے دل میں یہ بات ڈال رہے ہیں کوئی نیکس ٹیمی کمیشن نہیں لو تم بیچ میں بیس لاکھ کا ٹاپ رکھ لو ٹاپ تو دیکھیں دنیا میں آپ کو میں لنڈن کی مثال دے دوں اگر کوئی آپ آپ جی وہاں پہ ایجنٹ آپ سے یہ ٹاپ کی بات نہیں کرے گا آپ بولے گا جی فور ایجنپل اگر آپ کمیشن ٹو پرسن مجھے دیتے میں آپ سے پانچ پرسن کمیشن لوں گا آپ کی چیز اتنے میں بیچ دوں گا آپ اس کو کیا کہیں گے وہاں بھی اس طرح کا کام ہوتا ہے وہاں وہ پوچھ کے کرتے ہیں یا ہوں لوگ بتاتے نہیں یہ فرق ہے صحیح ہے اچھا سکتے ہیں کہ آپ دنیا تھوڑی چینج ہو رہی ہے آپ کو سعودیہ کے اندر جو ہے وہ ورٹیکل سیٹی کی باتیں بہت ہو رہی ہیں نیوم سیٹی بنانے جا رہا ہے دبائی تو پورا ہی ورٹیکل ہو گیا ہے کراچی شروع میں رہا چار فلو چھے فلو تک گئے ہم لوگ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اربن پلاننگ کیونکہ شہر چھوٹے پڑ رہے ہیں تو آپ کی اگری کلچر لینڈ بہت زیادہ ویسٹ ہو رہی ہے اگر آپ سوسائیٹیز پہ جاتے ہیں تو ڈی اچے کے ہم اوورال ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پلاننگ کا کام زیادہ ہے اور یہاں پہ ورٹیکل بیلڈنگز کم بنتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو کمرشلز ہیں جس طرح ہم اس کی مثال لیتے ہیں کریک ویسٹا کی فیز ایٹ کے در سولہ اکڑ کا چھوٹا سا پروجیٹ بنائیا انہوں نے وہاں پہ سات سو بیس گھر جو ہیں وہ اس کے اندر سیٹ کر دی تو اس طرح کے پروجیٹ ڈی اچے کو مزید اناؤنس کرنے چاہیں گے ورٹیکل پروجیٹس بلکل کرنے چاہیے دیکھیں جو پلیٹس میں ہر لوگوں کی جو سائکی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سیکیور جگہ پہ ہیں ایک باؤنڈی وال کے اندر ہیں ہمیں گھر لوگ کر کے بھی چلے گئے ہمیں پرابلم نہیں ہے اوورال اکھا جات بھی کام ہو جاتا ہے آپ نے مینٹنس دی پانی لائٹ لفٹ ہر چیز آپ کو مالی حالی کی ضرورت نہیں ہے کئی چیزیں مینیج ہو جائیں گے تو جانا پڑے گا ہر طرح سے زمین تو اب جو تھی ادھر تو ختم ہو گئی کیونکہ سمندر کو ریکلم تو اب کر نہیں سکتے مزید بلکل صحیح تو جانا پڑے گا یار وائی لاغونہ ڈی اچے سٹی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ناؤنس تو وہ بھی ورٹیکل وہ بھی ورٹیکل جا رہا ہے سر ڈی اچے جو ہے سی ویو کے ساتھ جو ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مین جتنی کنسکشن ابھی اچھی بن سکتی ہے باہر کے مالے کے اندر بہت ہائی ریس بلڈنگز آتی ہیں یہاں پہ ڈی اچے کیا کرنے جا رہا ہے فیز ایٹ کے اندر جو مین سی ویو کے ساتھ پٹی ہے وہاں ابھی ابھی کے بائی لاؤس کیا ہے دیکھیں آپ وہ بنا رہے ہیں ابھی کوئی تھا کریک مرینہ تھا اس کے ساتھ ایک بزنس پورا وہ امار کا پروڈیکٹ ہے اور کچھ اور بھی پروڈیکٹ سننے میں آ رہے بنا رہے تو ڈی اچے ڈی اچے ہیں جو چاہے وہ کر سکتے ہیں جو نہیں چاہتے وہ بائی لاؤس کے اندر رہ کے دیکھیں سب سے اچھی بات جو ہے نا ڈی اچے میں آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا امار میں کہ جی ایک فلیٹ تین لوگوں کو بیچا ایسا ہی ہے ڈی اچے کی جیت اس وجہ سے کہ ڈی اچے جس زمین جتنی بھی زمین ہوتی ہے وہ زمین پہ کام کرتا ہے اس سے کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ پانچ ازار اکڑ کی جگہ دس ادارے کی اپنی کریڈی بیلٹی بیٹر کرتی ہے اور ہم کام کرتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اور دیکھا بھی ہے اور لوگوں کے جو فیڈ بیک اور جو کمنٹس آتے ہیں وہ ڈی اچے کے لیے بہت سر یہ بتائیے کہ اب جو ہمارا دوہزار بائیس کا تقریباً اختدام ہے آج آخری دن رہ گیا ہے پیچھے دوہزار بائیس کافی تکلیف تے گزرا اکنومیکل انسرٹینٹی بھی رہی پاکستان پولٹیکل انسرٹینٹی بہت ہو گئی فلٹ کا ہم نے ڈیزاسٹر دیکھا پورے شہہر میں سن بہت ڈسٹرب ہوا ہے اس کی وجہ سے ریال سٹیٹ کے اندر بھی اس کا بہت بڑا انپیکٹ آیا ہے پروپرٹی کی پرائسی بہت نیچی ہو گئی ہیں ایف ایف کی کوئی سینکشن سے جس کی وجہ سے ایف بی آر بہت اگریسیو رہا نئے ٹیکس لاؤز بھی آگئے ہمارے اوپر ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کل انسرٹ جو ہے وہ بہت ڈرا ہوا ہے اس وقت تو جو ریال سٹیٹ بروکرز ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کس انداز سے اگلے ایک سال کو دیکھیں اور کس طرح سے محنت کریں دیکھیں جیسے اب پاکستان کی آپ نے بات کی تو جو انسرٹنٹی ایکنومیکلی چل رہی ہے جو مختلف شو ٹی وی پہ آتے ہیں یہ پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں بلکل اور انویسٹر جو ہوتا ہے وہ ایک برڈ کی طرح ہوتا ہے اگر آپ اس کو بندوق دکھائیں گے تو وہ کسی اور درکتے ایک درکتے دوسرے درکتے جا کے بیٹھ جائے گا اور جو پلس گے پے اس وقت سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو ڈالرز کا انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکٹ ریٹ یہ بہت خطرناک لیول تک مہنگ گیا ہے چالیس پہ انتالیس روپے کا فرق ہو گیا ہے تو جو پیسے نہیں آ رہے وہ اس کی مین ریزن یہی ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ریل اسٹیٹ کی تو جب تک انسرٹنٹی رہے گی ریل اسٹیٹ مارکٹ کا چلنا مشکل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جی جس طریقے سے ورلڈ بینک کے ساتھ ملکے انہوں نے انکم ٹیکس قوانین میں تبدیلیاں کیے انہوں نے ایک پائیوٹل رول جو ہے وہ پلے کیا ہے جس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ میں اس وقت بہت بیچے نہیں پائی جا رہی ہے اور یہ جو انہوں نے ایک سسٹم لائے ہیں ٹیکسز کے جو امنمنٹ کر کے لائے ہیں کہ اگر کوئی بھی پروپرٹی ایک اگر ڈائی کروڑ سے زیادہ کی کوئی دوسری پروپرٹی ہے اس پہ انہوں نے ون پرسنٹ ٹیکس لگایا ہے اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک بندے کے پاس دردد بیس بیس پچاس پروپرٹیاں ہوتی ہیں جس پہ وہ پروپر ٹیکس دیتا ہے ڈیکلیئر کرتا ہے بی آر میں آپ نے اس میں ٹیکس لگا دیا چلو فلیٹ ہو گیا یا گھر ہو گیا اس پہ سمجھ آ رہا ہے کہ جی ایک سے زیادہ ہے تو رینڈ پہ دیا ہوگا یا وہ پڑھا ہے خالی تو اس پہ ٹیکس سمجھ آ لیکن ایک پلوٹ جسے کوئی ریوینوی نہیں ہے اس پہ آپ نے ڈیم رینٹل انکم جو لگا دی ہے میں سمجھتا ہوں پروپرٹی کی بہت سی چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کا بھی ایک قلیدی کردار ہے نہ چلنے کا بلکل صحیح تو اب اب سب بروکرز کیا کریں ان حالات کے اندر ان حالات میں بہت اس وقت ہماری بہت سے آفیسز بند ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں اور ڈیفینس کلپٹن کے ایریے میں اخراجات کتنے ہوتے ہیں ایک آفیس کو رن کرنے کے لیے اگر کام نہیں ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو سیلوی تو ہوتی نہیں ہے بلکل ایسا ہے اور ہماری تو یہ سوچ ہوتی ہے ہمارے ایجنٹ کے کہ تین سے چار مہنے کا وہ خرچہ رکھتا ہے اور پھر آگے چلتا ہے محنت کا بہتا ہے وہ تو سارا پچھلے آٹھ مہنے سے تو وہ ہنٹو ماؤت ہو گئے اور بہت سے لوگ جو کو بروگرز ہیں وہ ڈیلی ویجز والے ہیں روز کما کے گھر چلاتے ہیں وہ بہت پریشان تو تو اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ہے انفلیشن آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا تو یہ ساری چیزیں مشکل ٹائم میں اور اللہ خیر کرے یہ ٹائم جو ہے یہ بھی گزر جائے گا گزر جائے اور لوگوں کے لیے بہتری ہو اسوسییشن اپنا کام تو کر رہی ہے لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے نو بھئی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا اب آخر میں میں چاہوں گا کہ جو ینگسٹرز کو سپیشلی اڈوائز کریں کیونکہ یہ انڈسٹری ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ یہاں پہ ایک بچہ جو انڈسٹری میں پڑھ رہا ہے وہ پلان کرے کہ مجھے ریال سیٹ میں ہی آنا ہے کام کرنے کے لیے وہ شاید بلڈر بننے کے لیے ضرور آجائے انڈسٹر بننے کے لیے آجائے لیکن وہ پراپر ریال سیٹ ایجنٹ بننے کے لیے شاید ابھی ہمارا ایک ینگسٹی گریجوئٹ بچہ جو شاید پلان نہیں کرتا ابھی تو ان کے لیے آپ تھوڑا سا اڈوائز کریں اس فیلڈ کے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں کیا آپ مستقبل دیکھتے ہیں دیکھیں آپ یہ ریال اسٹیٹ آپ کے سامنے ہے ریال اسٹیٹ انڈسٹری پاکستان کی وائد انڈسٹری ہے دوسری انڈسٹری کا کبھی آپ نے نام نہیں سنا ہوگا صرف ریال اسٹیٹ کا سنا ہوگا تو ریال اسٹیٹ میں ینگ لوگوں کو آنا چاہیے جو کیٹیڈ لوگوں کو آنا چاہیے بچوں کو آنا چاہیے کام سیکھنا چاہیے ایک نیا کنسیپٹ ایک نیا انویشن لے کر آنا چاہیے جیسے اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز بیچنے کے لیے آپ کو دفتر کھول کے گراؤنڈ فلور پہ بیٹھنا پڑے اگر آپ کے پاس نالیج ہے ہر چیز ہے تو آپ چاہے بارویں فلور پہ بیٹھے ہو آپ گراؤنڈ فلور سے زیادہ کام کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات آنسٹی اور فیر ڈیل آپ کریں گے آپ اتنا آگے تک جا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اور حلال کمانا چاہیے جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ٹیمٹیشنز بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں پیسہ جب سامنے آتا ہے تو ان چیزوں کو رکھے آپ کو اپنے کلائنٹ کو دینی چاہیے اور کلائنٹ ہے تو آپ کا کاروبار ہے کلائنٹ نہیں ہے تو آپ کا کاروبار نہیں ہے تو آنسٹی کے ساتھ اور نئے انویشنز کے ساتھ نئے کنسپ کے ساتھ آپ آئیں اور پاکستان میں بہت پوٹنچل ہے اور ریل اسٹیٹ میں بالخصوص بہت پوٹنچل ہے اگر آپ صحیح طریقے سے کام کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے بلکل جی جس طرح سے نور صاحب نے کہا کہ مین چیز آپ کی ہارڈ ورکنگ ہے آپ کی کنونسنگ پار ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو چاہیے از ایک کریئر اس کو دیکھیں اس میں بہت پوٹنچل ہے بہت ضرورت ہے یہاں پڑے لکھے لوگوں کی بہت بڑا گیپ ہے آپ یہاں آ سکتے ہیں اور کلائنٹ صرف یہاں پہ ایک کراچی میں موجود نہیں ہے یہ کلائنٹ دنیا کے ہر کونے میں موجود گلوبل کلائنٹ موجود ہے جس کو آپ جو شاید پاکستانی نہیں بھی ہے لیکن اس کو بھی آپ کنونس کر سکتے ہیں انیسمنٹ کرنے کے لیے آپ کسی کمیشل پروڈیٹ میں دیکھے جا سکتے ہیں کسی ریزیڈنچل پروڈیٹ میں دیکھے جا سکتے ہیں کسی فیکٹری کے بزنس میں دیکھے جا سکتے ہیں تو ریال سیٹ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ میں کہا کرتا ہوں بھلے ملک کے صدر بن جائیں آرمی چیف بن جائیں جو مرضی بن جائیں آپ کو اینڈ پر بیٹھنا کسی بروکر کے سامنے ہے اور اس سے بیٹھ کی آپ کو اپنے گھر کی بات کرنی ہے آفیس کی بات کرنی ہے فیکٹری کی بات کرنی ہے اگری کلچر لینڈ کی بات کرنی ہے تو ریال سیٹ ایک ایسا فیلڈ ہے جو پاکستان کے اندر کافی نگلیکٹڈ رہا لیکن اب گزشتہ کافی سالوں سے بہت اچھا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ نور بھائی جیسے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اور ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ان کو اتنے پڑھ لکھی شخصیت جو سی ایس ایس میں اپیر ہو چکے ہیں دو ماسٹرز کر چکے ہیں کیے ہوئے ہیں انہوں نے اور ڈی ایچ اے کے اندر کام کر رہے ہیں ابھی پروگرسر کے پلیٹ فارم سے پھر دوبارہ ڈیفٹ لیلیا کے الیکشنز جو کہ ابھی کچھ ہلسے بعد ہوں گے تو اس میں یہ حصہ بھی لیں گے کوئی کوسٹن ہو کوئی چیزیں آپ کو ڈسکس کرنی ہو تو پلیز نیچے کمنٹس پہ لکھے گا نمبر ووٹسپ پہ آ رہا ہے آپ اسے بات کر سکتے ہیں تو اگر نور بھائی کے لیے کوئی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز کمنٹس پہ لکھے گا ہم آپ کا میسیج نور بھائی تک اندرے کر دیں گے دعومہ یاد رکھے گا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم بسرط بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ